بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نیشنل ڈیموکریٹک پارچی کی طرف سے ہماری پریس کانفرنس ہے بلوساں کی مختلف موضوعات پہ جو صورتحال اغواب رہ تعوحان ہو یا اس کے آپ کو پانی کا مسئلہ ہو یا بجلی کا مسئلہ ہو یا یہاں پہ جو آپ کے ایون کی چیفک کا مسئلہ ہو یا اس میں بجلی پانی چیفک یا مہنگائی کی ہو ان سب کو بلوساں میں جو آلات گزر رہے ہیں ان کی حوالے سے ہماری پریس کانفرنس ہے میں خود نیشنل ڈیموکریٹک پارچی کا ڈیپٹیوار گناظر ہوں یہ میرے سینچل کمیٹی کی ممبرز ہیں میں فارملی سٹارٹ لے دیتا ہوں پھر ڈسکرس ہو اس کی طرف اگر آپ پا جاتے ہیں معزی صحافی حضرات سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے بلاوے پریام پر آزر ہو گئے ہیں اگر دیکھا جائے اس وقت صحافیوں کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک طرف پورا میڈیا سینسرشپ کے زد میں ہے دوسری جانب اگر کوئی صحافی عمد کر کے اقائق کو سامنے لائے تو ان صحافیوں کو ڈڑا دمکا کر انہیں مارا جاتا ہے یا ان پر غداری کے پرچے کاٹے جاتے ہیں یا آپ کو یہ باور کرانا چاہئے کہ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی ڈیپی اظہار رائے آزادی پر یقین رکھتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس ریاست یا سماج میں اظہار رائے آزادی نہ ہو وہاں جمہوری اور پروگریسیو سوچپن بھی نہیں سکتی وہاں شدت پسندی سر چڑھ کر بولے گا اگر دیکھا جائے ہمارا خطہ خاص کر بلوچسان آج جن مسائل کام آجگاہ بن چکا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں جمہوری جمہوریت اور جمہوری سوچ اور اظہار رائے آزادی پر قدغن ہے موازی صافی حضرت سرزمین بلوچسان جس قدرت نے بیش بہا خزانوں سے نوازہ ہے اس کی قسم پرسی اور زبوحالی پسماندگی دیکھ کر ارضی شہور کا دلخون کے انصور ہونے لگتے ہیں اگر اس کے ساتھ گوادر جیسے سائلی پٹی بھی بلوچ کی پاس موجود ہیں موجود ہیں نہ جانے اسے بلوچ کی خوشقسمتی کہے یا بدقسمتی کیونکہ استبدادی اور نو آبادیاتی پالیسیوں کے تحت اس سرزمین کے ساحل و ساحل یہاں کے باشدوں کے لئے شجر ممنوع بنا دئیے گئے ہیں بلوچسان میں اس وقت امن اعمال کی صورتحال دن با دن بگڑتی جا رہے ہیں جبری گمشدگیہ، اغوا برہتاوان، ٹارگٹ کلنگ، چوری ڈکیتی اپنے حروج پر رہے ہیں صوبائی و ذلہی انتظامیں ان کو روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں آلیہ دنوں میں خواران سمیت باقی ظلامیں دن دہارے چوری ڈکیتی کے وردات ہو چکے ہیں اس طرح پچھلے دنوں پنجگور میں کمسن بچے کی بے دردی کے ساتھ قتل کرکن کو کرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آئے جس کی چنی مضممت کی جائے اسی طرح عوامی نیشنل پاچی کے مرکزی رہنما عبیداللہ کاسی کو اغوا برہتاوان کے نام پر اغوا کر کے چالیس دن کے اس کی لاش اس کے بعد پینکی جاتے ہیں اس کے نیشنل پارٹی کے عوامی پارٹی کے جو تھے ایک اٹھائے گئے اغوا برہتاوان کے بیسز پر کچھ دن رکھے گئے پھر وہاں کسی کوئیس اس کی لاش ملی تھی اس طرح ان کے ساتھ دوسری دفعہ ہے مرخل وہ بھی خاصی عرباب تھی اور یہ جیسے کہ پنجگور کا واقعہ ہوا ہے کمسن بچہ ہے چار سار کا گلی سے سرحام اٹھائے جاتی ہے گسیٹا جاتا ہے اس کو پھر اس کے گلے دبا کے اس کو مارا جاتے ہیں نہ انتظامیہ ہے نہ پولیس ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ بولنے والا ہے سرحام اور اسی طرح ہمارے خواتین ہیں جن کو اٹھائے جاتی ہے قتل کی جاتی ہے اس حوالے سے نہ پولیس ہے نہ انتظامیہ کو سارے خاموش ہے موزی صاحبی حضرت شروع دن سے ہم نے ہم یہ سنتی آ رہے ہیں کہ سیپے کی وجہ سے اس پورے ختم سمیت خاص کرماکران اور گوالر کے لوگ ترقی کا آخری زینے پر پہنچ جائیں گے لیکن یہ تمام دعویوں کے پول اس وقت کل جاتی ہے اور ریاست کے دعویے جوچے اور کوکلے ثابت ہو جاتے ہیں کہ جب گوالر سمیت پورا مکرام بجلی نہ ہونے کی وجہ سے تارکی میں ڈوب جاتے ہیں عوام اپنی بنیادی حقوق پانی بجلی کے لیے رولوں پر نکل آ جاتی ہے اتاکہ مجبوری کے آتوں مجبور ہو کر توڑ پڑ کرنے کرتے ہیں لیکن حکمران طبقہ خواب غفلت میں انہیں عوام اور ان کی بنیادی سہولیت سے کوئی سرکانے اس وقت پورے بجلی اور پانی نہ پیدونی کی وجہ سے عوام الناس کی زندگی عجیرم بنا دیا گیا ہم ریشتر بلوستان کو چھوڑی ہم کوئٹا یا سریعاب یا ہم اس طرف سے کچلا کی طرف اور حال اس کے کوئٹا کی مضافات کو دے کے چھوڑو یہ کجا جا بلوستان یہاں اپنی بجلی نہیں ہے میں خود میرا تعلق سریعاب سے ہے بجلی آئی بجلی گئی بجلی آئی پانچ پانچ منٹ تک بجلی آتی ہے اور دس منٹ نہیں ہوتی ہے میں ٹیم نوٹ اگر دیکھا جائے اس وقت بلوستان میں آپ کو اور اچ پاور پلانٹ بلوستان کے ضرورت سے کہیں زیادہ میگا وات بجلی پیدا کرئے لیکن شیو میں قسمت بلوستان سے جو بھی وسائل پیدا ہوتا ہے ان میں سب سے پہلا حق دوسرے سبوں کا ہوتا ہے اس فارمولے کے تحت اب کو اور اچ پاور پلانٹ بلوستان کو پورا بجلی نہیں دیا جاتا اگر اس گرمی کے موسم میں بھی در حکومت کوٹا کے سوا بلکہ کوٹا کے ساتھ ہی باقی پورے بلوستان کی واسیوں کو چاہ سے چھ گھنٹے تک بجلی فرام کیا جاتا ہے ایونکہ جو سٹی ہے جہاں پہ سٹی ہے اس کے مضافات گاؤں وغیرہ ہے وہاں پہ چاہ سے چھ گھنٹے تک نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے وہاں پہ ایک فیز ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ تو بس چلپی رہتی ہے سوئی گیس کا بھی یہی حال ہے نفس صدی سے پاکستان کی دیگر صوبوں کو گیس فرام کیا جا رہا ہے لیکن اب تک دیرہ بکچی سے نکلنے والے گیس سے دیرہ بکچی مکران سمر بلوستان کا بیشتر حصہ اس سے محلوم ہے موضوع صافیح حضرت اگر نے سیرابار ڈیویجن پر بات کیا جائے تو اس وقت وہاں سب سے بڑا مسئلہ صاف پانی کا ناپید ہونا ہے وہاں کے لوگ جوہر طالابوں سے پانی پینے پر مجبور ہے اس لئے نوے فیصل لوگ اپیٹائٹس سمیت کہیں بیماریوں میں مفتلا ہے ایک رپورٹ کے مطابق یعنی دنیا کے سب سے زیادہ جو اپیٹائٹس سے نصیراباد اس ریجن میں ہے پندرہ لاکھ سے زائر نفوز پر مشتمل یہ خطہ ہے اس وقت صاف پانی سے محروم ہے اس لئے طالاب اور جوہر کے زہریلے پانی پیکر رپورٹوں کے مطابق ارسال دس فیصل سے زیادہ لوگ زہریلے پانی کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اس طرح بلوسان میں سندھ سے ملحقہ ذرہی بیلٹ ذرہی بیلٹ نصیراباد جہاں زمیدار اور کسان سندھ سے آنے والے پانی پر انصار کرتے ہیں لیکن سندھ حکومت کی جانب سے بار بار ارسال انڈس ریور سسٹم اترائٹی کے معایدے کی خلاف وضی کر کے بلوسان کو ہمیشہ کم پانی مہیا کیا جاتے ہیں جس کے وجہ سے نصیراباد بیلٹ کی کسان اور ذرہی بیماریوں کے فصلے ارسال کم پانی ملنے کے وجہ سے تباہ ہو رہی ہے لیکن صبح حکومت کے جانب سے مواصل اقدام نہیں اٹھایا گیا اور نہ ہی اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے کر اس حوالے سے سندھ حکومت کے ساتھ ڈیلا کیا گیا ایون کسن نے بھی یہ الزام لگایا تھا کہ پنجاب ہمارے پانی چھوڑی کر رہے اور اس کے تحت عدالت گئے تھے پھر عدالت نے یہ فصلہ دیا تھا کہ ان کا موقف تبہ پانی نہیں ہے یہاں پہ بارشیں نہیں ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی نہیں گلیشیرز جو کریمک چینج کے وجہ سے گلیشیرز پانی بن رہے ہیں ان کے وجہ سے دریا کے باہوں میں زیادہ آ چکے ہیں ان کے حق میں فصلہ دیا جا چکے ہیں پھر میں کہوں گا شوی میں کس پت کہ ہمارے نہ کوئی بولنے والا ہے نہ اس پر عملی کوئی کام کرنے والا ہے صحفی دوستو جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے بارڈ سے منسلک بلدستان کے تمام علاقوں کے لوگوں کا ذریعہ مہاش بارڈ کے کارباز سے منسلک ہے حکومت کے جانب سے پاک ایران بارڈر کی بندش سے تیل کے کارباز سے وابستہ سینکڑوں لوگ شدید مشکلات کا شکر ہے دوسرے جانب ٹوکن اور سٹیکر سسٹم نافذ کیا گیا ہے ہم سمجھتے کہ بارڈ سے ملحقہ علاقوں کے لوگوں کی زندگیاں ہونے کارباز سے جڑا ہوا ہے جس کو گورنمنٹ نے بند کر کے چوکن سسٹم اور سٹیکر سسٹم کو نافذ کر کے من پسند افراد کو نوازہ جا رہے ہیں چوکن اور سٹیکر سسٹم کا مسلط کرنا نوبادیاتی پالیسوں کا تسلسل ہے لہٰذا ہم پاچی کی توسط سے چوکن اور سٹیکر سسٹم کو نوبادیاتی پالیسوں کا تسلسل کرا دے کر اسے رد کر کے اس سسٹم کو ختم کرنے کے اپیل کرتے ہیں اور ساتھ ہم حکومت وقت سے گزارش کرتے ہیں کہ فوری طور پر ایرام بارڈر پر کارباز بندش کو ختم کر کے لوگوں کو آزادانہ ماحول میں کارباز کی اجازت دی جائے تاکہ یہ لوگ باہزر طریقے سے اپنے کارباز کو جاری رکھ سکیں صافیہ حضرت یہاں پر سے بارڈر کی بات ہو رہی ہے کہ ہم بارڈر سے ملحق کے لوگ ایون کے بارڈر سے نہیں یہاں کے کوئیٹا کے لوگ بھی کچھلا کے لوگ اور پشین بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے اس کے بجائے میرے کہ نے کہا آپ بھی گاؤں گے تیل کے ذریعے دوسرے ٹھیک ہے آپ ایک ٹیکس لگا دو اس پہ آپ گورنمنٹ کے ایک طریقہ اپنا ہو یہ نہیں کہ من پسند لوگوں کو جو آپ کا پارٹی سے ہو یا آپ کے کاتے میں آپ اسے چھوڑو یا باقی اوپے قدران لگا دو یہ کم سکم نائن صافیہ نہیں ہونے چاہیے خاص طور پر علاقے کے لوگوں کے لئے انہیں علاو کرنے چاہیے آپ سب کو علاو کر دے اس پہ ایک فکس ٹیکس کر دے جو جانا چاہتا ہے وہ ٹیکس دے گا جو جائے گا آئے گا آپ ٹیکس لے لو یہ نہیں کہ اپنے من پسند لوگوں کو ایونکہ صرف بارڈر بارڈر نہیں یہاں پشتون ہو یا اس میں بلوچو یا سندھی ہو سب کے لئے ایک محصر موقع تھا بزنس کا لیکن اسے بند کر دیا گیا ہے اس سے ایک نہیں دونی آزار نہیں لاکو لوگ بے روزگار ہے یہاں پہ ڈگری آفتہ لوگ بھی وہاں ڈیزل تیل وغیرہ کے کاربا سے منسلک تھے اس کی وجہ یہ کہ بے روزگاری یا آپ کی یہاں پہ جوب جوب تو ہے ہی نہیں کوئی ایک دو پوسٹ آتی ہے تو آزار اور لاکوں کی تعداد میں فارم جمع ہوتی اس کے اس سے اس وجہ سے ہم چاہتے کہ یہ جو ٹوکن سسٹم وغیرہ یہ ختم کی جائے موزی صافی حضرات عالم وعبا کرونا کی چوتی لہنے اس وقت پوری دنیا کو اپنے لپیٹ لے چکا ہے تیز تیزی کے ساتھ پہلی ہوئی کرونا وائرس ہمارا خطاب بھی محفوظ نہیں رہ سکا شروع سے لے کر آج تک اس وعبا نے نا جانے کتنے گھروں کو اجار دیا نا جانے کتنے قیمتی جانے لے چکا ہے ہمارا خطاب ویسے بھی پسماندگی غربت سہولیات کا فقدان سمیت کہیں محرومیوں کا شکار ہے رہی سے ہی قصر کرونا جیسی وبا پورا کر رہے ہیں اس خطے میں خاص کر مکران میں اس وقت سب سے زیادہ کرونا وائرس کی ضد میں وہاں پر پانی پانی بجلی پہلے پہلے سہی نہ پید ہے ہم سرہ پہ تجاج ہے اس کے ساتھ کرونا وائرس جیسی وبا نے بھی وہاں کی لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر رکھا ہے لہذا حکومت کو چاہیے کہ مکران سمیت اس پورے خطے میں کرونا کے حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے ایک مستقل اور جامعہ پالیسی بنا کر انہیں نافذ الحمل کرے اور ساتھ ساتھ ویکسینیشن کی عمل کو تیزی کے ساتھ آگے لے جائے تاکہ اس وبا سے کم سے کم لوگوں کو جانی اور مشکلات کے سامنا کرنا پڑے ایک اعداد شمار کو مطابق کہ گورنمنٹ کی پالیسی اور سے ہمارے لوگوں کی ہمیون سسٹم کے وجہ سے کرونا کی شرعہ کم میں کہوں گا میں اس بات کو رد کروں گا یہاں پہ ٹیسٹنگ نہ ہونی کی وجہ سے سہولیت کے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ پر پرسنٹیج کتنی ہے آیا آپ میں سے کسی کا ٹیسٹ ہو چکا ہے یا آپ کی کسی فیملی کا ہو چکا ہے بشمول ہم کسی نہیں ہوا ہے ہمیں کیا پتہ روز زکام بیماری ساتھ دن کے ٹائفار وغیرہ سے سہتیاب ہو رہے ہیں اپنی مدد آپ اپنی علاج کر رہے ہیں تو ہم اس بات کی باور کرنے چاہئے کہ کرونا کے حوالے سے سنجیدگی نہیں ہے صحفی حضرات بلوستان میں اس وقت سب سے بڑا سنگین مسئلہ انسانی حقوق کی پامالک ہے جہاں ایک جانب حکومت کی طرف سے مذاکرات کا شوشہ کیا جا رہے ہیں دوسری جانب بلوچ علاقوں میں فوجی آپریشن اپنی تسلسل کے ساتھ جا رہی ہے جس میں کوئی کمی نہیں آیا ہے اور ان آپریشنوں میں بچوں خواتین نوجوان بڑوں کو جبری طور پر اٹھا کر فوجی کیمپوں میں لے جا کر ان پر تشدد کیا جا رہے ہیں اور تشدد کی وجہ سے کہیں لوگوں کی جانے تک چلی گئی ہے علیہ مکرام میں کیگت بلوچ نامی خاتل سمیت ایک نوجوان کی موت واقع ہوئے ہیں دوسری جانب لاپتہ افراد کی لوائکین جب اپنے پیاروں کی بازیابی کے لئے پرحمن اتجاج اور قانون کی تحت آواز اٹھاتے ہیں تو ریاستی اداروں کی جانب سے ان کو درہا دمکا کر ان کی گروں پر چھاپا مارے جاتے ہیں ان کی لوائکین کو تشدد کیا جاتے ہیں علیہ دنوں میں لاپتہ راشد حسین کی گھر پر چھاپا مارکین کی والدہ اور والد اور والدہ پر تشدد کرنا بین بھی کوچھا کے لے جانا ہے اس کے واضح مثال ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایزمپل ہیں اس طرح کی جو کوئی بھی یومن رائٹس یا پاکستان کی یومن رائٹس کانسل ہیں وہاں پہ اپنی کیس ریجسٹر کرواتے ہیں تو انہیں بیکڈور چینل سے دمکایا جاتے ہیں ہاں بھی آپ کا بیچا کیس تھا ہے آپ کا تو ادھر انوال میں یہ ہے وہ ہے بجا ہے اس کی کیس کو آگے لے جانے کے عدلی ایک طرف لے جانے کے بیکڈور چینل اس میں کو خاموش کرائے جاتے ہیں درائے جاتے ہیں دمکایا جاتے ہیں جس طرح کی ایگزمپل لوگوں کوٹھایا جاتے ہیں موزی صافی حضرات نیشنل دیموکرٹرک پارٹی انڈی پی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت بلوستان میں حکومت ناکام ناکام انام کے کوئی چیز وجود نہیں رکھتی ہے سوائے چند طاقت اور لوگوں کے جو اس وقت طاقت کے استعمال والی پالیسی جاری رکھے ہوئے وہ سمجھتے کہ بلوستان کے مسئلے کا واحد حل طاقت ہی میں مزمر ہے مذکورہ مسائل سمیت اور ایسے بہت سے مسائل ہے جس جیسا کہ بیروزگاری خواتین کو در پیش مسائل جیسے کاروکاری کے ناپر انہیں قتل کرنا دور دراز علاقوں میں زچکی سنٹر ناونی کی وجہ سے دوران حمل کہی خواتین وفات پا چکے ہیں خاص کر کولو ڈیلہ بکٹی جیسے پسماندہ اور پہاڑی علاقوں میں زچکی کی دوران بہت سے خواتین جان کی بازی آر گئے ہیں اسی تعلیمی داروں میں طلبہ کو در پیش مسائل سمیت اور کہیں مسائل ہیں جن پر بولا جا سکتا ہے اور آواز اٹھایا جا سکتا ہے ہماری پارٹی وقتاں فوقتاں بلوسان کی ان تمام چوچے بڑے مسائل پر آپ صافیوں آپ صافیوں کے توسط سے آواز اٹھائے گئے اس وقت ان تمام چوچے بڑے مسائل جن کا برائے راست تعلق عوام سے ہے حکومت کے جانب سے ان کو ال کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیا جا رہا ہے ہم سمجھتے کہ طاقت کا سرچشمہ عوامی ہے اس لئے اقتدار پر براجمان حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عوام کے مسائل پر سنجیدہ ہو کر انہیں ال کرے بسورت دگر اگر یہی تو سرسل جاری رہو تو اس کے بیانک نتائج برامت ہوں گے پھر اس کے ذمہ دار ریاست اور حکمران حکمرانوں پر عائد ہوگی